پولیس افسران میں اختلافہ گھرے لو ملازمین کے روپ میں وارداتیں کرنے والا چور گینگ متحر ایک ڈاکٹر سوسائیٹی میں چوری کی بڑی واردات خواتین چور گھر سے پچاس تولے تلائی زیورات اور چودہ لاکھ روپے لے کر رفو چکر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی لڈی اے انتظامیہ کی بڑی غفلت سامنے آ گئی محکمہ کتنی مالیت کی ارازی کا مالک ہے اتھارٹی کے تمام شباجات بے خبر نکلے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے مانگے گئے لینڈ بینک ریکارڈ بے غفلت کو تسلیم کر لیا اورنس ٹوین کے کانٹریکٹرز کو پیسوں کی ادائیگی کا معاملہ دالت عزمک احکامات پر عمل درامت لڈی اے نے تفصیلات پنجاب حکومت کو جمع کرا دی چار کانٹریکٹرز کو سیول برک کا باسٹھ کروڑ ڈالر کا ٹھیکہ دیا گیا تھا لڈی اے کی ریپورٹ ڈی جی لڈی اے آمنہ عمران خان کی ون ونڈو سیل پر کھلی کا چہری برامدے میں ہی کرسی ٹیبل لگا لی شہریوں کے مسائل سنیں نو سی کے معاملے پر کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی آمنہ عمران خان کی گفتگو کوٹ لکپر جیل کے باہر سیکیورٹی بڑھانے کا معاملہ سپرڈنڈنڈ جیل نے ایس پی سیکیورٹی لاہور کو خط لکھ دیا جو بیرات کو لیگی ایم این اے اور راہنما نوازشریف سے ملاقات کے لیے آتے ہیں لہٰذا سیکیورٹی بڑھائی جائے خط کا مطل شہر میں پولیس کی چوکیاں ختم کرنے کی تجبیز ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کا افسران کے ساتھ اجلاس چوکیاں ختم کر کے ڈالفن پورس کی اضافی گشت اور نفری تائنات کرنے پر غور چوکیاں ختم کرنے کی تجبیز سی پی او لاہور کو پیش میر مبشر جاوید کو دو سال بعد ڈیپٹی میرز کو با اختیار کرنے کا خیال آکیا لارڈ میر نے رزونز میں تقرر اور توادلوں کے اختیارات ڈیپٹی میرز کو تفویز کر دیئے لارڈ میر نے اجلاس میں ڈیپٹی میرز کو آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر بھی اعتماد میں لیا شہر پیرس بنا نہ تبدیلی آ سکی نئی حکومت میں بھی پرانے مسائل خاجہ، فرید، روڈ، گلچن، راوی، ٹوٹ پوٹ کا شکار شہری پریشان، اہلِ علاقہ کا جلد از جلد سڑک بنانے کا مطالبہ اور نواز شریف اور شہباز شریف کی صحتیابی کے لیے دعایا تقریب کا احتمام لیگی ایم پی اے کامل لیاقت نے اپنے دفتر میں قرآن خانی کرائی